اللہم اصلاح علیہ سیدنا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ قولی پچھلے حلقے میں ہم نے یہ دسکس کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ واپس آئی اور عبد المطلب کو سخت تکلیف ہوئی اور سخت اداس ہوئے اس بات سے کہ باب یتیم ہی نہیں بلکہ اثیر بھی ہو گئے تو اب آپ کی کفالت عبد المطلب نے کی اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا گارڈین یا محافظ یا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عبد المطلب کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ عبد المطلب جب جس مجلس میں بیٹھا کرتے تھے نا قابط اللہ میں تو سارے لوگ اس مجلس کے اطراف بیٹھا کرتے ہیں ابن حرب ابن امیہ جو ابو سفیان کا باپ تھا اور ایک بہت بڑا سردار تھا ابن امیہ کا وہ اس کو تک اجازت نہیں تھی کہ وہ اس گدی پر بیٹھے تو وہ بھی نیچے بیٹھتا لیکن میرے آقا میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ گدی کے اوپر بیٹھ جاتے اور چچا پکڑ کے گھسیٹ تھے کہ نیچے اترو لیکن دادا منع کرتے کہتے ہیں نا نا اسے بیٹھنے دو کیونکہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا اس کی تو اللہ نے بڑی شان منائی ہے یہ تو اس قابل ہے کہ اس گردی پر بیٹھے میں تو نیچے بیٹھ سکتا ہوں لیکن اس کو نہ اتارا کر تو یہ ان کی شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور وہ آپ کی غیر معمولی شان کو بھی دیکھ رہے تھے تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اب اس کا ثبوت ان کی زندگی کے چند واقعات سے ہوتا ہے جو علماء نے جمع کیے ہیں کہ عبد المطلب جو ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو اکثر ایسے تھپ تھپایا کرتے ہیں پیار سے محبت سے سہلایا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اسی طرح آپ کی غیر موجودگی میں کبھی نہ کھاتے ہیں اور جب دستخان بچھاتے تو آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتے اور دستخان پر جتنا کھانا موجود ہوتا اس میں سے بہترین کھانا نکال کر آپ کو کھلاتے تو اس طرح کے معاملات عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے اسی قسم کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ بنی مدلچ کے جو لوگ تھے وہ قیافہ شناس تھے تو لوگ کے چہرے دیکھ کر ان کے بارے میں کچھ بتایا کرتے تھے تو ایک دفعہ عبد المطلب سے بنی مدلچ کے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب اس بچے کی حفاظت کرو اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جس قدم کا نشان ہے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قدم کا نشان ہے اس بچے کے پاؤں کا نشان جتنا اس نشان سے مشابہت کرتا ہے اتنی مشابہت ہم نے کسی پیر کی نہیں دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر سے مشابہت یعنی اتنا ملتا ہے ان کا پیر اس پیر سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے تو تم اس کی پوری حفاظت کرنا اور اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنا اسی طرح ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی تو ایک دن آپ کی طرف سے میں غافر ہو گئی مجھے اس وقت پتا نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں کہ اچانک عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اے برکا میں نے کہا جی حاضر ہوں پھر وہ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے مجھے میرا بیٹا کہاں ملا میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم کہنے لگے میں نے اس کو بچوں کے ساتھ اس درخت کے پاس پایا ہے تم میرے بیٹے کی طرف سے اس طرح غافل مت ہوا کرو اس لیے کہ اہل کتاب کہتے ہیں یعنی کہ یہودی اور عیسائی جن میں سے ایک سیف ابن زی یزن بھی تھا کہ یہ اس امت کا نبی ہوگا اب مجھے ان کی طرف سے ات کے مطالق اندیشہ پش ہو گیا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان سارے لوگوں کی پیشنگوئیوں کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں تو بہتر ہے کہ تم ہمیشہ ان کے آس پاس رہا کرو اور ان پر نظر رکھا کرو جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ سیف زی یزن حمیری وہ آدمی تھا جس نے یمن سے نکلا اور جا کر پہلے تو مسروع جواب رہا کا بیٹا تھا اس کی شکایت کی بیزنٹین ایمپائر میں قیسر روم کے پاس پھر جب وہاں بات نہ بنی تو پھر وہ ایران چلا گیا پھر ایران سے فوجیں آئیں اور اس کے بعد مرزبان یہاں کا گورنر بنا تو سیف ابن زی یزن جو ہے وہ یہاں کے یہاں کی یمنی لوگ تھے ان کا بڑا تھا تو جب یہ معاملات سارے پیش آگئے تو جو مکہ کے لوگ تھے وہ یمن آئے کہ سیف زی یزن کو مبارک بات دیں کیونکہ اب رہا جو کہ یسائی تھا جس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا تو یہ یسائیوں سے تو خوش نہیں تھے اب یسائی کیونکہ ریپلیس ہو گئے ہیں دوسرے ایمپائر سے جو کہ پرشن ایمپائر ہے تو آٹومیٹکلی عربوں کی اس طرف سافٹ کورنر تھا تو وہ ان سے ملنے آئے ان کو مبارک بات دینے آئے کہ ہاں بھئی اللہ نے تمہاری حکومت قائم کی اور تمہیں ان لوگوں سے محفوظ فرمایا جنہوں نے مکہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس سلسلے میں عبد المطلب سیف عزیزن حمیری کے پاس آئے تو جب عربوں کا وفد یہاں پہنچا تو اس وقت سیف شہر سلعہ میں اپنے محل میں تھا اور موررخ لکھتے ہیں کہ وہ خوشبوں سے ایسا موتر تھا کہ یعنی کہ بندہ بس محل میں داخل ہو تو اس کو خوشبوں محسوس ہو وہ چادریں اڑے ہوئے تھا اور اس کے سر پر تاج تھا اس کے سامنے تلوار رکھی ہوئی تھی اور سرداران حمیر یعنی جو حمیر کے سردار تھے اس کے آس پاس بیٹھے تھے یعنی دیکھنے والے پر اس کا روبتاری ہوتا تھا تو سارے جو عرب آئے تھے وہ تو ایک طرف کو بیٹھ گئے لیکن عبد المطلب کھڑے ہوئے اور عبد المطلب نے اجازت چاہی سیف سے کہ وہ آپ کے خدمت میں کوئی عرض کرنا چاہتے تو سیف نے آگے سے کہا کہ اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے عداب سے واقف ہو تو تمہیں اجازت ہے تو عبد المطلب نے پھر ایک عظیم و شان خطاب فرمایا کہ اے بادشاہ اللہ نے آپ کو ایک بلند عظیم و شان اور باعزت مرتبہ تا فرمایا ہے اور آپ کے لئے عزت و عظمت کا ایک ایسا درخت لگایا ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں بہترین جگہوں اور مبارک مقامات تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس طرح اس نے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی اور جب تقریر کر کے فارغ ہوا تو سیف ابن زیزن نے ابو عبد المطلب سے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں فسیح اور تمہاری تقریر میں بڑی روانی دی ہے تم کون ہو عبد المطلب نے کہا کہ میں حاشم کا بیٹا ہوں میں عبد المطلب بن حاشم ہوں تو سیف آگے سے چونک پڑا اور اس نے کہا کہ وہی حاشم جس نے قبیلہ خزرج کی ایک عولت سے نکاح کیا تھا سلمان آمی اور پھر جب وہ شام کی طرف گیا تو پھر واپس نہ لوٹا تو عبد المطلب نے کہا ہاں میں وہی ہوں تو سیف نے کہا تو پھر میرے قریب آؤ اور اس کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ تم تو ہماری بہن کے لڑکے ہوں اس کے بعد سیف زیزن حمیری نے قریش کو سرکاری مہمان خانے میں پہنچایا اور ان کی بہت بہت زیادہ عزت و تقریم فرمائی اور جاتے ہوئے سب کو اس نے تحفے دیے لیکن اس دوران میں اس نے عبد المطلب کو ایک دن بلایا اور یہی وہ پیشنگوئی ہے جس کی طرف عبد المطلب اشارہ کر رہے تھے امم ایمن کو کہ مجھے تو اس بچے کے بارے میں سیف زیزن حمیری نے بتایا ہے یعنی اس نے بھی پیشنگوئی کیے تو اس نے کہا دیکھو اے عبد المطلب میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر تمہارے علاوہ کوئی ہوتا تو میں اس کو ہرگز نہ بتاتا کیونکہ تم میرے رشتہ دار بھی ہو تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پھر مکہ سے بھی آئے ہو یہ راز تم پر کھولا جائے امید ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے میں نے کتابوں میں یہ پڑا ہے جو میں تم سے ذکر کر رہا ہوں یہ خبر ہے یہ تمہارے لیے تو بہت عزت و شرف کی قبر ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس سے حسد کریں اس لیے جب تم واپس مکہ جاؤ تو تمہارے ساتھ جو باقی عرب آئے ہیں ان سے ذکر نہ کرنا اپنے گھر والوں سے ذکر کرنا تاکہ ان کو پتا ہو کہ اللہ ان کو یہ عزت و شرف دے گا لیکن عام لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرنا اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو عبد المطلب جب تہامہ کی وادیوں میں یعنی مکہ کی وادیوں میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان میں بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اس کو امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تم لوگوں کو قیامت تک کے لیے عزاز اور عظمت حاصل ہوگا عبد المطلب نے کہا کہ بادشاہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے تو اس بچے کا زمانہ کب ہوگا تاکہ میں بھی ہو سکتا ہے اس زمانے کو پالوں تو بادشاہ نے جواب دیا کہ اس کا زمانہ یہی ہے جس میں یہ پیدا ہوگا یہ شاید اب تک کی بچہ پیدا ہو چکا ہو اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو جائے گا پھر اس کے دادا اس کی پرورش فرمائیں گے اس کے دادا کے بعد اس کے چچا اس کی پرورش فرمائیں گے اور اس طرح کر کے اس نے باقی تمام نشان دہی جو ہم پہلے پہلے دروس میں پڑھ چکے ہیں جو تورات میں اور انجیل میں موجود ہیں اس نے ذکر کی تو عبد المطلب گویا انہی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے تھے ام ایمن کو کہ مجھے تو اس بچے کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس پر خاص نظر رکھو پھر اس نے کہا کہ عبد المطلب میں تم کو باقی لوگوں سے زیادہ انعامات دے کر واپس بھیجوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اگلے سال پھر آؤ اور مجھے اس بچے کے بارے میں پھر بتاؤ کہ اب اس بچے کے کیا کیا واقعات ہیں کیا کیا حالات ہیں تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے سیف کا انتقال ہو گیا اسی طرح ایک دن عبد المطلب بیت اللہ میں حجرِ اسوط کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس اس وقت بہران کی عیسائیوں کا اسقفِ عاظم یعنی جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے وہ آیا اور اس طرح لوگ آیا کرتے تھے مکہ میں اور عبد المطلب کے پاس بیٹھا کرتے تھے اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبد المطلب کی پرورش میں آئے اور آپ ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تو آپ کو سیکھنے کو اللہ نے بہت پہلے سے ایسے بڑے بڑے انتظامات کر رکھے تھے کہ ہر قسم کا آدمی ہر قسم کا ہر لیول کا سردار عبد المطلب کے پاس آکے بیٹھتا اور عبد المطلب اس کی بات سنتے اور مسائل کا حل کرتے اور گفت و شنید ہوتی تو اب آپ کی پرورش ہو رہی ہے کیونکہ آپ نے تو ایک امت کی پرورش کرنی ہے تو اس لئے دیکھیں اللہ نے انتظام بھی کیسا فرمایا تو بہرحال یہ اسقف جو عیسائیوں کا بہت بڑا پیشواہ تھا وہ عبد المطلب کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا اور ان باتیں کرتے کرتے اس نے ایک بات کہی عبد المطلب سے کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامتیں آئی ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوگا اور ابھی اس کا پیدا ہونا باقی ہے اور یہ جو شہر مکہ ہے یہ اسی شہر میں پیدا ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی تو راوی کہتے ہیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں عبد المطلب سے کہہ رہا تھا تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آگئے تو پادری کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے فوراں آپ کی آنکھوں اور پیٹ اور پیروں اور مختلف علامتوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایک دم بول اٹھا اِنَّهُ نَبِيُّ هَذِي الْأُمَّا اِنَّهُ نَبِيُّ هَذِي الْأُمَّا یہی تو ہے وہ نبی جس کی نشانیاں عبد المطلب تمہیں بتا رہا تھا یہ تمہارا کون ہے عبد المطلب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اسقفِ آزم کہتا ہے مگر ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑا ہے یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں ہوگا جب یہ پیدا ہوگا تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اس کا باپ مر گیا ہے جبکہ یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اسقفِ آزم نے کہا کہ عبد المطلب تم ٹھیک کہتے ہو پھر عبد المطلب نے اس کے جانے کے بعد اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میں ہوں یا نہ ہوں تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح علامہ حلبی سیرت النبی میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ آنکھوں کی کوئی تکلیف ہوئی جس کو آشوبِ چشم کہتے ہیں تو اس برننگ آئیس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا جو ہے وہ لے گئے کسی اکاس کے کاہن کے پاس جو طائف وغیرہ کے قریبی علاقوں میں موجود تھا تو جیسے ہی اس کی نظر آپ پر پڑی تو کہنے لگا کہ معلوم یہ ہوتا ہے یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے دیکھو عبد المطلب تم اس کی حفاظت کرنا خیر اس نے بہرحال دواء وغیرہ دے کر آپ کو بھیج دیا جس سے اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی لیکن آپ دیکھیں ان تمام واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دس برس کے بھی نہیں ہوئے اور جو دیکھتا ہے جس کو اللہ نے حکم علم دیا ہے وہ آپ کی خوبیاں آپ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور ان کو پہچانتا بھی ہے تو ہر طرف سے انتظام ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے اور آپ کے آنے کے لئے اللہ یہ محفل سجا رہا ہے اور لوگوں کو منٹلی پریپیر کر رہا ہے لیکن آپ کے دادا کا اور آپ کا ساتھ کچھ لمبا نہ رہا اور آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا لیکن عبد المطلب جب اپنے مرض الموت میں تھے اور اپنے آخری وقت میں تھے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا اور جب ان کی ساری بیٹیاں جمع ہو گئیں آتکہ سفیہ وغیرہ جو چھے کی چھے بیٹیاں تھی ساری کی ساری جمع ہو گئیں تو عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے روگی تو ساری بیٹیاں سفیہ جو زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی برہ عاتکہ ام حکیم بیدہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی تھی اور امیمہ اور اردوہ اساروں کے ساروں نے جو ہے نا مرسیے پڑے اور روئی اور بڑا واویلا کیا اس کے بعد عبد المطلب کہنے لگے کہ بالکل میرے مرنے کے بعد تم اسی طرح مجھے رونا یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں اتنے عزت و تقریم والا ہوں تو میرے مرنے کے بعد میری کتنی عزت و تقریم ہوگی تو اس قسم کے اس زمانے میں رسوبات تھیں جس کو عبد المطلب نے بھی فالو کیا تو خیر جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد المطلب جو ہے وہ پچھانوے سال یعنی نائنٹی فائیوئرز کے تھے یا بعض کتابوں میں آتا ہے کہ سو سے بھی زیادہ ان کی عمر تھی بہرحال جو کچھ بھی ہو عبد المطلب سخت اور ان میں کافی بڑے آدمی تھے ایک دفعہ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پلنگ کے پیچھے کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو ان کو حجون کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا جہاں پر ان کے دادا قسی یعنی کہ ڈائریک دادا تو نہیں ہوتے کیونکہ ڈائریک دادا تو عبد منعف تھے پر دادا آپ سمجھ لیں کہ دادا کا باپ قسی بھی وہی دفن تھے تو قسی کی قبر کے پاس ہی عبد المطلب کو بھی دفن آیا گیا اور موت سے قبل عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی سگے چچا ابو طالب کے سپرد کیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو طالب کے ساتھ ساتھ زبیر کے بھی سپرد کیا کہ اگر ایک نہ ہو موجود تو دوسرا دیکھ لیں کیونکہ اس زمانے میں تجارت کے سلسلے میں لوگ مکہ سے باہر جایا کرتے تھے تو خیر وہ یہ وہ گنتی کے چند سال تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب یہاں گزارے اور وہ آپ کی شان کو سمجھتے تھے کیونکہ ایک تو آپ کی کفالت کے زمانے میں انہوں نے آپ کی شان کو سنا دیکھا پھر اس سے پہلے بھی وہ سنتے آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں چلے گئے جہاں سے ہم اگلے درس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہم صلی على سیدنا محمد